ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی گئی تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا تھا اسلام آمباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر سرطار پر مجتمع لارجر بینچ نے فیصلہ سنایا پی ٹی آئی کی درخواست میں عدالت سے استعداد کی گئی تھی کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا دو اگست دو ہزار بائیس کو سنایا گیا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے عمرال خان کے بعد مریم نواز نے بھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا بہاولپر میں میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ آئی ایم معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا گیا تو ملک ریفالٹ ہو سکتا ہے نواز شریف چند ہفتوں میں واپس آئیں گے ٹکٹ کنفرم ہونے تک نواز شریف کی واپسی کی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دینا چاہیں تو آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے نہیں دے سکتے نون لیگ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے وزیر آزم کے آفس تک پہنچنا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے تاریخوں کے ڈھیر لگا دیئے اور جب کرسی گئی تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے محبت بھی چلی گئی شاہد خاکان عباسی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ شاہد خاکان عباسی سے ملوں گی دل کی باتیں سامنے رکھیں گے ان کی اور دیگر پارٹی رہنماوں کی سرپرستی میں آگے بڑھوں گی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک بار پھر عدالت میں عمران خان کو زہر دیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا شیخ رشید نے عدالت میں پیشی کے موقع پر کہا کہ عمران خان کو نہ اہل یا جیل میں بھیجنے کے پلان بنائے جا رہی ہیں عمران خان کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے پولی کلینک کے باہر میڈیا سکفتگو میں کہا کہ جس حکومت نے بھی مجھے گرفتار کیا وہ ختم ہوئی پولیس نے تلاشی کے دوران میرے ملازمین کو مارا اور گھڑیاں بھی لے گئے تاریخ گواہ ہے جس حکومت نے مجھے گرفتار کیا ہے وہ ختم ہوتی ہے رہائی کے بعد پی ٹی آئی رہنماء فواد چودری کا نفرتیں کم کرنے کا پیغام اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے حمرہ پریس کانفرنس میں فواد چودری نے کہا کہ پاکستان خصوصا خیبر پختونخواہ لہو لہان ہے ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہو مگر پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے ایک اور نیا آئی ایم ایف کا پروگرام لانا پڑے گا موجودہ حکومت نے عمران خان کی افغانستان پولیسی کو تباہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پہلے آزم سواتی پھر مجھے رات کو شیخ رشید اور عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا غداری کے کیس بنایا جا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو دفنا رہے ہیں فوج اور اداروں سے ہمارا جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے وزیر آلہ کو اپنے گھر والے بھی نہیں جانتے لاہور کی اعتصاب عدالت نے آمدن سے زائد احساسوں کے کیس میں نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد اور دیگر کو بری کر دیا نیب نے بحیثیت وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد اور ان کی اہلیہ اور بھائی کے خلاف آمدن سے زائد احساسوں کا ریفرنس عدالت میں دائر کیا تھا فواد حسن فواد کے دیگر تین اہل خانہ پر چار ارب چھپن کروڑ روپے سے زائد کے احساسے غیر قانونی طریقے سے بنانے کا الزام تھا گزشتہ برس فواد حسن فواد نے عدالت میں اپنی بریت کی درخواست دائر کی تھی عالمی مالیاتی فنڈز کے حکومت پاکستان سے کٹن مطالبات آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کار کردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان تقنیقی مذاکرات آج تیسرے روز بھی جاری رہے پاکستان سے سرکاری افسران کے احساس اجاد پبلک کرنے کے لیے قانونی ترابیم کا مطالبہ کر دیا گیا اور ساتھ ہی سرکاری افسران کی بیرون ملک احساسوں کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں ذرائع کی مطابق آئی ایم ایف نے حکومت سے ڈسکوز کی طرف سے بجلی کے بلوں کی وصولی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا آئی ایم ایف نے ٹاسک فورس کے قیام سے متعلق وعدہ پورا کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا آئی جی خیبر پختونخواہ معظم جاہ انساری نے کہا ہے کہ ہم دہشتگرد نیٹ وک کے نزدیک ہیں سانہہ پشاور میں ملوث خودکش مہمبار کی شناخت کے قریب پہنچ گئی ہیں جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا آئی جی معظم انساری نے ایک بار پھر اعتراف کرتی ہوئے کہا کہ جانتا ہوں کہ کوتا ہی ہوئی ہے مگر اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں میں ہوں سیکیورٹی پر معمور لوگوں نے حملہ آور کو اپنا ہی پیٹی بھائی اور ساتھی سمجھا دوسری جانب وبینہ حملہ آور کی پولیس لائنز میں داخل ہوتے وقت کی ویڈیو منظر عام پر آگئے گورنر خیبر پختونخواہ کے بیان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں پر عمران خان نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا خط میں گورنر خیبر پختونخواہ کے بیان رہنماؤں کی گرفتاریوں تشدد اور دھمکیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے عارف علوی کو لکھا گیا خط شبلی فراز نے عبان صدر پہنچایا خط میں کہا گیا کہ قرارداد میں بطور صدر مملکت انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدرہ حلقے کی سیاست میں کھلے کردار کا نوٹس لینے کی سفارش کی گئی ہے گورنر خیبر پختونخواہ کا ستائیس جنوری کا بیان اس حوالے سے اہم مثال ہے تحریک انصاف کے تین تالیس عرقین قومی اسمبلی نے اسطیفے منظور کرنے کا سپیکر قومی اسمبلی کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا بیرسٹن علی زفر کے ذریعے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا کہ کبھی سپیکر کے پاس پیش نہیں ہوئے عرقین کو سنے بغیر سپیکر اسطیفے منظور نہیں کر سکتے درخواست میں استدا کی گئی کہ سپیکر اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کو کل ادم کرا پیا جا ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ ریکارڈ کیا گیا انٹرمینگ میں ڈالر مزید دو روپے تریپن پیسے مہنگا ہو کر دو سو اکتر روپے پینتیس پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروغ دو سو تیہتر روپے ہے دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکچینج کی ہنڈرڈ انڈیکس میں دن کے اختتام پر ایک سو تیرہ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چالیس ہزار سات سو تینتیس پوائنٹس پر بند ہوا پاکستان دنیا بھر میں سوشل میڈیا اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کرنے والا سب سے تیز ترین ملک بن گیا سال دوہزار اکیس کے مقابلے میں سال دوہزار بائیس میں پاکستانی سارفین کی جانب سے سوشل میڈیا اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کرنے کی شرح میں پینتیس آشاریہ چار فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا نیجی مارکیٹ انٹیلیجنس پلیٹ فارم ڈیٹا دربار کی ریپورٹ کے مطابق اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کرنے کی شرح نمو چین سے تین گناہ زیادہ ہے جو اس فہلست میں دوسرے نمبر پر ہے ریپورٹ کے مطابق تین ارب پچاس کروڑ ڈاؤنلوڈ کے ساتھ پاکستان انڈونیشیا کے علاوہ تمام اپرتی ہوئی مارکیٹ میں سب سے آگئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا پی سی بی کے مطابق حارون رشید سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جبکہ کامران اکمل سابق فاسٹ بولر محمد سمی یاسر حمید توصیف احمد اور عرشد خان کمیٹی عراقین میں شامل ہیں ذرائع کے مطابق سابق ٹیسٹ آل راونڈر یاسر عرفات قومی ٹیم کے نئے بولنگ کوچ ہوں گے مکی آرثر کی عدم موجودگی میں یاسر عرفات قومی ٹیم کے کوچنگ سٹاف کے سربراہ کی خدمات بھی انجام دیں گے اطلاعات کے مطابق مکی آرثر نے قومی ٹیم کے نئے بولنگ کوچ کے لیے چالیس سال کے یاسر عرفات کا انتخاب کیا یاسر عرفات نے حال ہی میں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورٹ سے لیول فور سپیشلسٹ کوچ کی ڈگری حاصل کی ہے